بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ہاؤ آر یو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈیز پر توجہ دے رہے ہوں گے یاد رکھیں جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے اچھا کام کرنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ جو ہے بسم اللہ پڑھنی چاہیے خاص طور پر سٹڈیز کرنے سے پہلے تو لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ جو ہے نا ہمارے یاد داشت جانا اچھی ہو بہتر ہو ہماری لرننگ اچھی ہو جائے ہمیں جلدی یاد ہو جائے سبق اکثر وچے تنگ ہوتے ہیں تو جب آپ عادت بنائیں گے تو جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کر اپنی سٹڈیز کو کرنے کی آج میں آپ کو نائنٹھ اور ٹینٹھ کی گریمار اور کمپوزیشن کی بک سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو ہے گریمار اور کمپوزیشن کی بک سے جو ہے نا ایکسرسائز نمبر فور سمجھانے جا رہا ہوں نائنٹھ اور ٹینٹھ کے ایم سی کیوز کا قویسچن نمبر وان نائنٹھ میں ہوتا ہے اور ایم سی کیوز قویسچن نمبر ٹو جو ہے وہ ٹینٹھ میں ہوتا ہے فائیف مارکس دونوں میں آتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ٹیک دا کریکٹ فارم آف آپ تو یہ ایکسرسائز نمبر فور ہے ٹو دے ایم کوئنگ ٹو تیل یو آباوٹ ایکسرسائز نمبر فور پوٹ دا وربز ان دا کریکٹ فارم آف دی پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینٹھ اس کا مطلب اٹ مینز کہ سیکنڈ فارم آف ورب ہم نے یوز کرنی ہے اور یا دی نوٹ لگا کر فرسٹ فارم آف ورب اور پاسٹ پرفیٹ ٹینٹھ ہم یوز کریں گے ہی لگا کر تھرڈ فارم آف ورب جیسے ہے پہلے ایکسرسائز ہمارا سنٹنس ہے آفٹر یو ہیڈ لیفت آئی ونٹ تو سلیپ ہیڈ لیفت پاسٹ پرفیٹ ٹینٹھ ونٹ ٹو سلیپ پہلے لگا ہوا ہے ہیڈ سیکنڈ فارم آف پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینٹھ دی تک دیر بریک فارسٹ آفٹر دی ہیڈ واشد دیر ہینڈ ہیڈ واشد دیر ہینڈ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو اس کو ہم جو ہے دیر ہینڈ دیر ٹوک دیر بریک فارسٹ آفٹر دی ہیڈ واشد دیر ہینڈ اس کے بعد ہے ہمارا آئی ہیڈ بین یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹنس ٹینٹس کیا ہے سنٹنس سنٹس و فار کا استعمال کرتے ہوئے پاسٹ پرفیکٹ کانٹنس ٹینٹس ہے سنٹس و فار کا جہاں پر آئے گا آئی ہیڈ بین ورکنگ آن دس اسائنمنٹ فارہ منت آئی ہیڈ بین فارہ منت یہ فار آگیا سنٹس و فار کے استعمال کے لحاظ سے آئی ہیڈ بین ورکنگ آن دس اسائنمنٹ فارہ منت پھر نیکسٹ ہے سیم اسی طرح کا for his examination since October Ali had been preparing for his examination since October she had she asked کیا آئے گا second form of verb کیونکہ لکھا ہوا ہے third form she asked why we had wanted to leave early she asked why we had wanted to leave early I asked her what places she had visited in Europe I asked her what places she had visited in Europe the sun had not risen before we were ready to leave the sun had not risen before we were ready to leave I had never seen snow before I went to Murray I had never seen snow had or never لگایا ہوا ہے seen third form لگی ہوئی ہے تو اس لئے second حصے میں ہم second form of verb اس لئے had been swimming for three hours a slum had been swimming s w i m ing swimming آئے گا the bus moved the bus had stopped before we stepped out answers ہیں یہاں پر یہ answers ہیں ہمارے اس کے بعد پھر ہمارے next solve exercise جو mcqs کے طور پر میں ہمیشہ سمجھاتا ہوتا ہوں after you had left had left i went to sleep they took their breakfast after they had washed their hands i third ہے i had been working on this assignment for a month ali had been preparing for his examination since october she asked why we had wanted to leave early i asked her what places she had visited in europe the sun had not risen the sun had not risen before we were ready to leave پھر ہے i had never seen snow before i went to murray اسلام had been swimming since or for ہے پاسٹ میں اسلام had been swimming for three hours پھر ہے the bus had stopped before we stepped out آپ امید ہے آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھ آئی ہوگی اس کو اچھے کرنے کی کوشی کریں یاد رکھیں بھٹے ایک چیز کہ six ایکسرسائز ہیں جس ایکسرسائز سے وہ سنٹینس لے گا اسی کے مطابق وہ کی تیار کرے گا اس میں سنٹینس اس سنٹینس میں دیکھیں سنٹینس نمبر three four and nine three four and nine یہ ہم اگر پچھلی ایکسرسائز دیکھیں تو اس کے مطابق ہمارا سنٹینس اور four کے مطابق سلوشن ملتا ہے ایکسرسائز نمبر two کے مطابق سلوشن ملتا ہے کہ ہم اس کو اکثر بچے کریں گے اپنے کنسپٹ کے حساب سے کہ I have not been working I had کی لحاظ ہے I have been working آتا ہے لیکن چونکہ اس ایکسرسائز سے لیا ہوگا اس لیے اس اس لیے اس لیے اس لیے پریپیرنگ لیکن وہ سنٹینس کے مطابق صحیح ہے رول کے مطابق صحیح ہے لیکن چونکہ وہ پاسٹ ایکسرسائز سے لیا ہوگا تو اس کے مطابق ہم نے اس کو کرنا ہے اس کے ہیڈ بین پریپیرنگ کرنا ہے پھر اس لم ہیڈ بین سویمنگ ایم سی کیو ہمارا آنسر صحیح بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو اس لم ہے ہیز بین سویمنگ فار تری آرز ہیز بھی آسکتا ہے لیکن چونکہ وہ پاسٹ والی ایکسرسائز سے لیا تو اس لیے وہ اسی کے مطابق جہاں سے ایکسیمنر پیپر بناتا ہے اسی کے ساتھ کی بھی تیار کر دیتا ہے اس لیے یہ سمجھیں سادہ الفاظ میں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے ساتھ یہ کنسیپٹ کنسیپچول دس ٹین کلاس میں آتے ہیں لیکن کافی ہوتے ہیں کنسیپچول اگر ٹینس جن بچوں کے اچھے ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تا کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ have a nice day good bye